نمشکر میں ہوں نتن بھارتواج اور آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ ڈریکٹر کیا کمال کی پاری کھیلی ہے شبن گل نے نیوزلینڈ کے خلاف اس پہلے اڑیای مقابلے میں جی آپ سب کو پتائی ہوگا کیونکہ آپ لوگوں نے مقابلہ ضرور دیکھا ہوگا شبن گل کی آؤٹسٹینڈنگ پاری دوہرہ شتک بنایا ہے شبن گل نے اور سب لوگ گل کے بارے میں بول رہے ہیں واہ گل واہ ہیدر آباد کے میدان پر تم نے نیوزلینڈ کے گیند بازوں کا بنا دیا کچھو مارجیاں دو سو آٹھ رن بنائے شبن گل نے اپنی پاری میں ایک سو ننچاس گیندوں میں دو سو آٹھ رن بنائے اور پانچوے انڈین بن گئے شبن گل جنہوں نے دھورہ شتک بنایا ہے سب سے پہلے اگر ہم بات کریں نیوزلینڈ کے خلاف شبن گل کی اس پاری کی تو کافی بڑے ریکار شبن گل نے اس پاری میں بنائے ہیں شبن گل نے پچاس رن بنائے وہ بھی چککے سے سو رن بنائے اس میں بھی چککا لگا کر انہوں نے سو رن بنائے دہیر سو رن بھی چککا لگا کر بنائے اور دھورہ شتک بھی شبن گل نے چککا لگا کر پورا گیا ساتھی دار شبن گل فاسٹسٹ انڈین بن گئے ہیں جنہوں نے ایک آزار رن بنائے ہیں اننگز nice اننگز لی اس ایک آزار رن کے فیٹ کو اچیب کرنے کے لیے اور اس کے بعد جو لاجبہ پاری نونے نیوز لینڈ کے خلاف اس پہلے اوڈیای مقابلے میں کھیلیے دو سو آٹھ رن بنائے شبمنگل نے جس میں انیس چوکے اور نو چھکے شامل رہے پانچ میں انڈین بنے جنہوں نے دھوڑا شتک لگایا ہے اوڈیای فورمیٹ میں سب سے پہلے سچین تندل کرنے بنایا تھا اس کے بعد ورندہ سہواک پھر روحی شرما اور عشان کیشن اور اس کے بعد بن چکے ہیں شبمنگل اوورال کی بات کریں تو شبمنگل آٹھویں ایسے کھلاڑی بنے ہیں جنہوں نے وشو میں دھوڑا شتک لگایا ہے جی ہاں پانچ کھلاڑی تو بھارت کی طرف سے ہے اور اس کے علاوہ اگر تین کھلاڑیوں کی اور میں بات کروں تو اس میں پاکستان کے فقر زمہ نیوز لینڈ کے مارٹن گپٹل اور ویسٹ انڈیز کے کرس گیل بھی شامل ہیں اور آٹھویں ایسے کھلاڑی اب بن چکے ہیں شبمنگل جنہوں نے اوڈی ای فارمیٹ میں دھوڑا شتک لگایا ہے گل کی پاری کی بات کریں تو شروعات میں بھارتی ٹیم کی پاری ضرور لڑکھڑائی تھی روحی شرما کو اچھی شروعات ملی تھی لیکن اس شروعات کو بڑی اننگز میں تبدیل نہیں کر پائے تھے برات کولی جلدی آؤٹ ہو گئے اشان کشن جلدی آؤٹ ہو گئے تھے سورکوما ریادف کے ساتھ انہوں نے پارٹنرشپ بیلڈ کی پھر ہاردک پانڈے کے ساتھ انہوں نے پارٹنرشپ کی اور اس کے بعد جب سب لوگ آؤٹ ہو کر چلے گئے تھے پھر اکیلے شبمنگل کا جو شو ہم نے دیکھا ہے آج اس مقابلے میں اور جس کی وجہ سے سب لوگ بول رہے ہیں واہ شبمنگل واہ تو فیلال اس ریپورٹ میں اتنی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو کومنٹ کر کر اپنی رائے ضرور رکھیں ساتھی ساتھ شبمنگل کی یہ دو سو آٹ رنو کی پاری آپ کو کیسی لگی اس کے بارے میں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا مت بھولے گا ویڈیو کو لائک شیئر کرتے رہیے گا اور چینل کو بھی تک آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا بہت بہت شکریہ دھنیواد